سوامی جی دیکھیں چونکہ کالا موتی آپ نے شامل کر لیا اور اگلا وشہ جو ہے وہ پوجہ اسی کو لے کر تیار تھی کیونکہ اسے گلوکوما کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جو اس کا سائنٹیفک نام ہے اور یہ جو بیماری ہے سوامی جی عام طور سے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری چھیک نہیں ہوتی ایک بار اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو روکا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ اور ایک ہی بات کہی جاتی کہ اگر کسی آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے تو اس میں بھی گلوکوما ہوگا ہی ہوگا لیکن گلوکوما کو ختم نہیں کیا جا سکتا آپ کے پاس کیا علاج ہے گلوکوما کو لے کرتا ہے بلکل سوامی جی اور اس کو شروعات میں ہی کیسے ختم کیا جائے اس کا بھی اپائے بتا دیجئے گا تو دیکھو یہ بات تک ہی کہہ پوزا جی کسی بھی روگ کو ہم جیسے ہی وہ روگ پرارم ہوتا ہے میں کہتا ہوں روگ پناہ لیں گے تو بے پناہ بڑھیں گے روگ کوئی بھی کار کوئی بھی در ویچار در بھاونا درگون دوش کوئی بھی ہمارے جیون کے اندر اورود ہا جاتا ہے وہ اس کو ٹھکنے نہ دیں اس کے پار پانا ہے پار جانا ہے تو دیکھو یہ جو آپ نے کہا ہے آج سے تیس سال پہلے کی ماننے تھا ہے اور دربھاگی سے ایلو پہتھی میں جو آپ کو سروشکتیمان سائنس مانتے ہیں پوری دنیا کا میڈیکل سسٹم ایسے ہی سو سے زیادہ گلت بھرانتیوں کا شکار ہے کہ آنکھ پر چسمہ آ گیا تو ہٹتا ہی نہیں ہے آدمی بہیرو سنگھ سیکھا وصہ پتنجی اکپیٹھ کے ادھگاٹن پر آئے ان سے قریب ہمارا 20-35 سال تک آتمیا پریم رہا میرے سے بولے جی یہ آپ کہتے ہو ہمارا پوتا پوتی کا ہٹاؤ پہلے تو من کا تھارا پوتا پوتی کا پہلے ہٹائیں گے پھر انہوں نے ایمس میں ایک ڈاکٹروں کے ٹیم بنائی اور ہم نے سینکڑوں بچوں کے الگلگ گروپ سے بنائے اور آنکھوں کا چسمہ ہٹا کے دیکھا ہے موڈین میڈیکل سائنس والے مانتے ہیں کہ یہ کیٹریک گلکوما ٹھیک نہیں ہوتا آج سے 30 سال پہلے میں نے ٹھیک کر دیا تھا ایمس کی ٹیم سارے روگیوں کو انہوں نے دیکھا سب سے پہلے اوپی بھاٹی جی ہمارے یہاں ساران پور کے ہیں ابھی بھی ان کی پتنی ابھی تک ٹھیک ہے 30 سال پہلے میں نے ٹھیک کی تھی تو یہ گلکوما ہنڈر پرسنٹ اچھا ہوتا ہے مہاں تریفلا گریت ایک ایک چمس دیتے ہیں اور یہ درشتی دو ہے نا یہ یہ دو ابھی میں نے سفید پیاس نبو ادرک کا رس اور شہد والا بتایا تھا پیوگ اس کو آنکھ میں ڈلواتے ہیں اور یہ انولوم ملوم کراتے ہیں ماتر اور یہ آمل کے رسائن 200 گرام سبتامری تو لوہ 20 گرام مکتا شکتی 10 گرام بس ان سب کا پاؤڈر ملا لیا اور دو دو تین تین گرام سبہ سام پانے میں بلا کر کے پیویا اب ہم نے تھوڑا سا ایڈوانس دبائی بنا دی ہے آئی گریٹ اس کی دو دو گولی سبہ دو پر شام تین بار دے دیتے ہیں میکولر ڈی جنریشن تک ہم نے ٹھیک کر دیا اور اس سے ہنڈر پاسین کالا موتیا جس کو گلکوما کہتے ہیں وہ پوری طرح سے اچھا ہو جاتا ہے اور اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے ریٹین ایٹس مگمنٹ ٹوسا اور اس کا بھی علاج ہو جاتا ہے لیکن اس میں انولوم ملوم دو دو تین تین گھنٹہ کرنا پڑتا ہے اچھا سوامی جی جو چوٹ والا بات ہے کہ اگر آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہے تو بھی گلکوما اس آنکھ میں ہوگا یہ اس طرح کے کچھ آپ کے سامنے ایکزامپل سائے چوٹ آنے سے کلوٹ بڑھتا ہے دیکھو یہ جو چوٹ ہے نا یہ کلوٹ کو بڑھاتی ہے اور بلڈ سرکولیشن کو بادھت کر دیتی ہے جو سوکشم ناڑی تنتر ہے اس کو توڑ دیتی ہے اس میں گھات لگنے سے اس میں اورود ہا جاتا ہے تو جیسے ہی جس کہتے ہیں نا آنکھوں کے ناڑیا سوگ گئی ہیں میکلوڑی جنریشن ہو گیا آنکھوں کے نسے سوگ گئی ہیں تو چوٹ لگنے سے بلڈ کا سرکولیشن باہدھی تو ہو جاتا ہے وہ انولوں ملوں میں سے ٹھیک ہو جاتا ہے چوٹی سی بات ہے یہ تو آپ نے آنکھ کے پاس چوٹ کی بات کی میں تو بول رہا تھا پریم اور امیت پریم کہاں چوٹ آئی تھی یہ یہی پر ہے کہاں چوٹ آئی تھی وہی سے بولو مائک دے رہے آپ کو مائک دے رہے پیر میں ہڈی ٹوٹ کے پیر الگ ہو گیا تھا پہر کی ہڈی ٹوٹ کے پیر ہی الگ ہو گیا تھا اس سے آنکھ کی روشنی پر واپس ٹھیک ہو گئی واپس ٹھیک ہو گئی تو آنکھوں کے پاس ہی چوٹ نہیں پیر میں چھوٹ آئی تھی اور آنکھ کے روشنی چلی گی تھی آدھی واپس لوٹ آ لی اور دوسرے کس کو چھوٹ لگی تھی اور پیر بھی دونوں جی میرا پیر پائی رو پائی دیو کر رہا ہوں چل رہا ہے ادھر کھڑی ہو یہ بھی ایسی ہے اس کو دینا اب یہ چرے کہاں چھوٹ رہ گی تھی بیٹا سوامی جی دست آ کے آئی تھی پیر میں پیر میں دست آ کے آئے تھا اور آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ایسی اتنا درد تھا سوامی جی بہت جا اور بہت جادہ درد تھا اور آنکھوں کی روشنی چائی رہی تھی اور ابھی دو دن سے ادھر آئے سوامی جی ایک دن کے اکشی ترپن سے ٹھیک ہو گی ایک دن کے اکشی ترپن سے ٹھیک ہو گی یہ لو یہ پریم اور آمیت یہ دونوں کے لائی ایک جامپل ہے کہ چھوٹ لگی تھی اکشی ترپن ایک ہی دن کرایا اور جو ہے آنکھیں ٹھیک ہو گئی یہ ہے یوک کی آئیروید کی پنچکرم شٹکرم کی مہمہ میرے بھائی امیج جی پوزہ جی